بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم پاکستان خوش آمدید پخیر آگلے جی آئینو بلک ہرائیو آپ کے اپنے کوکنگ شو کوکنگ ان ما اسٹائل میں آج کے ہماری ریسپی جناب ہم بنانے جا رہے ہیں مینگو آئسکرین بہت آسان سی ریسپی ہے بہت کم انگریڈینٹس اس میں ڈلیں گے صرف تین انگریڈینٹس ہم یہاں پہ یوز کر رہے ہیں کریم ہے ہمارے پاس اور اس کے علاوہ ہے مینگوز ہم یوز کر رہے ہیں کنڈنسٹ ملک کی یوز کر رہے ہیں کنڈنسٹ ملک جو ہے وہ ہم نے ہومیٹ یہاں پہ یوز کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس طرح سے اس کو پہلے سے ہی بنا کے رکھا تھا میرے چینل پہ اس کی ریسپی موجود ہے ڈسکرپشن باکس میں بھی میں نے اس کا لنک شیئر کر دیا ہے تھوڑا سا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹھک ہو چکا ہے ٹھکے جی تو یہ کنڈنسٹ ملک ہم یوز کریں گے دن مینگوز ہیں دو بڑے سائز کے آم میں نے لیے تھے اور ان کو کیوپس میں کٹ کر لیا تھا کریم ہم اس میں یوز کریں گے کریم بھی یہاں پہ میں فریش یوز کر رہی ہوں ٹیٹرہ پیک کی کریم نہیں ہے ٹھکے گھر کی آم جو بالائی ہوتی ہے دودھ کے اوپر وہ میں نے ایک کپ یوز کی ہے ایک کپ بھر کے میں نے یہاں پہ بالائی لی تھی ایک کپ کنڈنسٹ ملک ہے اور ایک کپ دو مینگوز ہم نے لیے جن کو ہم نے کیوپس میں کٹ کیا تو تقریباً وہ بھی ایک کپ ہی بنتے ہیں ٹھکے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے بیٹ کر لینا ہے اچھی طرح سے کریم کو ٹھکے جی یہاں پہ میرے پاس بیٹر ہے میں اس کے ساتھ بیٹ کر رہی ہوں بٹ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ویسک کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں ٹھکے جی اتنا میں نے اس کو مکس کیا کریم کو کہ یہ اس کی کونٹیٹی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبل ہو گیا یہ کتنا تھک ہو گئی ہے کریم ہماری اچھی طرح سے بیٹ ہو گئی تھک ہو گئی کونٹیٹی میں ڈبل ہو گئی اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جو کہ ہمارا ہوم میٹ کنڈنسٹ ملک ہے جو کہ میں نے تھوڑی دیل کیلئے فریزر میں رکھا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا تھک ہو چکا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ تھنڈا ہو گیا تھا تو تھنڈا ہونے کی وجہ سے یہ تھک لگ رہا ہے کنڈنسٹ ملک شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح سے کریم کے ساتھ مکس کر لینا ہے دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ یہ یکچان ہو جائے ٹھیک ہے جی اوکے یہ اچھے سے مکس ہو گئی کریم کا کلر چینج ہو چکا ہے اب ہم اس میں مینگو پیوری شامل کر رہے ہیں دو مینگوز میں نے لیے اس کو میں نے پیل آف کیا کیوبز میں کٹ کیا دن میں نے اس کو بلینڈ کر لیا ٹھیک ہے بلینڈ کرنے سے وہ مینگو پیوری ہمارے پاس ریڈی ہو گئی ہے جو بھر کے ایک کپ تھی اس کو بھی ہم نے کریم اور کنڈنسٹ ملکی مکسٹر میں شامل کر دیا ہے تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے کلر اس کا آپ دیکھ رہے ہیں مینگوز کے ساتھ بلکل چینج ہوتا جا رہا ہے اور یہ دیکھیں جی مکس کرنے کے بعد کتنی پیاری سی سکی لک ہمارے سامنے ہے مکسٹر ریڈی ہو گیا اور کوئنٹیٹی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ ہو گئی ہے ایک ایک کپ تینوں چیزیں تھیں ہمارے پاس لیکن کوئنٹیٹی آپ دیکھ سکتے ہیں بھر کے ایک باؤل ہے اور اس میں سے کتنی ساری آئس کریم ہماری جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی اچھا جی اس کو فریزر کرنے کے لیے آپ اس کو آپ کے پاس اگر مولڈ ہے تو مولڈ میں ڈالیں کوئی بھی کسی قسم کے سانچے آپ کے پاس موجود ہیں آپ اس میں ڈال سکتے ہیں ورنہ اس طرح سے یہ دیکھیں میں ائر ٹائٹ کنٹینر میں اس کو پورٹ کر رہی ہوں آپ بھی کوئی بھی ائر ٹائٹ جار ہے آپ کے پاس کنٹینر ہے آپ کے پاس آپ اس میں اس کو ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے جی کنٹینر میں ڈال دیا دن میں اس کو اس طرح سے سنگل سرونگ کے جو میرے پاس مولڈ ہیں آئس کریم مولڈ اس میں میں یہ ڈال دیتی ہوں ٹھیک ہے جی یہ اس طرح سے ہم نے تمام مولڈ کے اندر ان کو پورٹ کر دیا ہے ویل جناب یہ دیکھ سکتے ہیں تمام آئس کریم ہم نے کنٹینر میں ڈال دی مولڈ میں ڈال دی ہے ان کو ہم نے لیڈ لگا دی نہیں ہے کور کر دینا ہے جو ہمارے پاس کنٹینر تھا اس کو بھی ہم نے اے ٹائٹ لیڈ لگا دی اور یہ جو ہمارے پاس مولڈ ہیں ان کی میرے پاس سٹکس موجود ہیں ٹھیک ہے جی ان کا ڈھککن نہیں ہے سٹکس ہیں تو میں نے کیا کیا کہ میں نے فائل کی چھوٹے چھوٹے پیسز کو کٹ کر لیا اور کٹ کرنے کے بعد میں نے اس کے اوپر یہ دیکھیں اس طرح سے فائل لگانی ہے فائل لگانے کے بعد میں نے اس کو نائف کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کٹس لگانے ہے اور کٹس سے میں نے ان کی سٹکس کو اندر لگا دینا ہے ٹھیک ہے جی ریسیپی ہماری ڈن ہو گئی ہے اس کو ہم نے اب کیا کرنا ہے کہ اس کو ہم نے سکس ٹو ایٹ آورز کے لیے ہم نے فریزر میں رکھ دینا ہے ٹھیک ہے جی فریز کریں گے ڈن ہو جائے گی ریسیپی پھر اس کو آپ کو دکھاتے ہیں فائل لگ جی جناب یہ دیکھئے چھے گھنٹے ہمارے گزر گئے آئس کریم ہماری بلکل پرفیکٹلی ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سنگل سرونگ ہماری کے ساتھ سے ریڈی ہوئی ہے اور جو ہم نے کنٹینر میں ڈالا تھا اس کو ہم نے اس ساتھ سے سکوپ کر لینا ہے یہ دیکھئے آپ کے پاس سکوپ ہے تو سکوپ کر لیں سکوپ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ اس کو پیسیس میں کٹ کر کے بھی سرف کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں اس کو سکوپ کر لیتی ہوں اس طرح سے ہم نے یہ آئس کریم دونوں طرح سے آپ سرف کر لیں بچوں کو آپ جو ہے وہ اس طرح سے مولڈ میں جو ہم نے بنائی تھی وہ بچے بہت خوشی سے کھائیں گے اور آپ کو بہت 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 پسند آئے گی یہ ریسپی کیونکہ جب آپ گھر میں بناتے ہو تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے ہائیجین کا کتنا خیال رکھا ہے چیزیں جو آپ بھی انگریڈنس جو بھی آپ نے یوز کیے ہیں وہ کتنے اچھے تھے ساف ستھ رہے تھے کس طرح کی چیز آپ نے گھر میں استعمال کی ہے مینگوز کو آپ نے واش کیا تھا نہیں کیا تھا وہ تمام چیزیں آپ کو پتا ہوتی ہے اور جب ایک ورد تو آپ گھر میں کوئی بھی اس طرح سے آئس کریم بناوگے تو آپ کو اتنی پسند آئے گی کہ انشاءاللہ سیکنڈ ٹائم آپ گھر پہ ہی بنا کے بچوں کو سرف کرنا جو ہے وہ اس کو آپ فوق کر دیں گے بجائے اس کے کیا بازار سکتی دیں یہ دیکھیں جی جس کو ہم نے سٹک لگائی تھی یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آئس کریم آپ کے سامنے ہے لک آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی فائنل کتنی اچھا کریمی سے اس کا ٹیکسچر ہے انشاءاللہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی ضرور بنائیے گا ٹرائی کیجئے گا فیڈ بیک دیجئے گا کہ ریسپی آپ کو کیسی لگی امید ہے کہ بہت زیادہ پسند آئے گی پسند آتی ہے ریسپی تو لائک ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل مت بھولیے گا تاکہ میری آنے والی تمام نئی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ